الیکٹرمگنیٹک انڈکشن کا انٹرڈکشن ہم نے پڑھا کہ ہم نے دو مختلف فیلڈز کو کس طرح یونیفائی کر دیا الیکٹریسٹی اور مگنیٹیزم کو اس کے جو انٹرڈکٹری ہمارے پاس ایکسپیرمنٹس تھے جو ارلی ایجز میں ہوئے تھے اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ کس طرح اس کو ایک ہی فیلڈ میں وہ لے آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایم ایف انڈیوز ہوتا ہے ایم ایف پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کب یہ کم ہو سکتا ہے کب یہ زیادہ ہو سکتا ہے کب یہ مینیمم ہو سکتا ہے کب یہ سٹاپ ہو سکتا ہے تو فرسٹ جو ہمارے پاس ایم ایف ہے ایکچولی وہ ہم کس کو کہتے ہیں نیکے جو اس کی ایم ایف جو ابریوییشن ہے اس کی ایکچولی یہ سٹینڈ کرتے ہیں کس کے لئے الیکٹرو موٹیو فورس الیکٹرو موٹیو فورس اگر آپ دیکھیں ایکچولی جو ارلی ایجز میں یہ ٹرم ایکسپلین کیا گیا تھا یا جب یہ اوریجنیٹ کیا گیا تو اس کو لوگ فورس کنسیلر کرتے تھے کہ یہ ایکچولی ایک فورس ہے جو کہ لگ رہا ہوتا ہے چارجز کے اوپر لیکن بعد میں ہم اس کو پھر جب اور اس کی ایکسپلینیشن ہو گئی تو پاتا چلے گئے ایکچولی فورس نے ہمارے پاس الیکٹرو موٹیو فورس یہ ایکچولی کیا ہے ایک ٹائپ آف وولٹیج ہے ٹائپ آف وولٹیج یا جس کو ہم پوتینشل ڈیفرنس کہتے ہیں لیکن اس کی جو ایک ڈیفرنٹ اسپیکٹ ہے ہمارے پاس یہ ہے وولٹیج سے کہ ایکچولی جب ہم کسی پوزیٹیو چارج کو یونٹ پوزیٹیو چارج کو لور پوٹینشل سے یعنی لور پوٹینشل کا مطلب ہے نیگٹیو پوٹینشل سے وہاں سے اس کو موو کرتے ہیں پوزیٹیو پوٹینشل تک یعنی جب دیکھیں آپ پوزیٹیو پوٹینشل پر اس کو لے آنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے چونکہ یہ بھی پوزیٹیو ہے پوٹینشل بھی پوزیٹیو ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے اوپر ورکڈن کریں گے تب یہ یہاں پر موو ہوگا ویداؤٹ ڈوئنگ ورکڈن آپ اس کو موو نہیں کر سکتے بلکل اسی طرح کے جس طرح آپ فار اگزیمپل کسی اوبجکٹ کو دیکھیں اٹھاتے ہیں یہ اوبجکٹ ہے اس کو آپ گراؤنڈ سے اٹھاتے ہیں فار اگزیمپل اوپر آپ بیلڈنگ کے چت پر اس کو لے جانا چاہتے ہیں تو آپ گریوٹیشنل فیلڈ کے اگینس جا رہے ہیں آپ اس کو یہاں پر لے آنا چاہتے ہیں لیکن گریوٹی آپ کے اوپر نیچے فورس اپلائے کر رہی ہیں تو اسی لئے آپ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ورک ڈن کرتے ہیں تب یہ اوپر جاتا ہے یعنی اگر آپ ورک ڈن نہیں کرتے تب یہ موو نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نیگٹیو سے دیکھیں لور سے جب ہم موو کرتے ہیں ہائیر تک اس بارڈی کو لے جانے کے لئے تو جتنا ورک ڈن ہم نے کیا اس کو ہم انالوجی میں لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹرومارٹی فورس جائے وہ اس طرح ہوتا ہے تو الیکٹرومارٹی فورس بھی بلکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی یونٹ پازٹیو چارج کو موو کرتے ہیں نیگٹیو پوٹینشل سے پازٹیو پوٹینشل تک تو جتنا ورک ڈن ہوا اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرومارٹیو فورس تو یہاں پر جو ایم ایف انڈیوز ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ جو کرنٹ انڈیوز ہوتا ہے وہاں پر جو ایم ایف ہوتا ہے چونکہ کہ ایم ایف تو چارجز فلو نہیں کر سکتے کرنٹ اگزیسٹ نہیں کر سکتا تو اسی لئے جو یہاں پر کرنٹ انڈیوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہی کہ ایک ایم ایف انڈیوز ہو رہا ہے ایک ڈیفرنس آف پوٹینشل جو ہے وہ انڈیوز ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جو ایم ایف انڈیوز ہوگا اس الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن کی وجہ سے وہ کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے فرص تو ہم اس فگر کو ریویو کر لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ اس کو بار مگنیٹ کنسیلر کر لیں ہمارے پاس بار مگنیٹ ہے ایک بار مگنیٹ جو کہ اس شیپ کا ہوتا ہے آپ اس کو لیبارٹری میں دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ بلکل اس طرح ریکٹینگولر فارم کا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ایک اس کا نارت پول ایک ساؤت پول نارت کی طرف جو ہے وہ لائنز آتی ہیں اس میں انٹر ہوتی ہے جو مگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں اور ساؤت کی طرف آتی ہے نارت سے امیٹ ہوتی ہے نارت سے نکلتی ہے اور پھر یہ کیا کرتی ہے واپس جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے انٹو دا ساؤت یعنی نارت سے نکلتی ہے ایک خاص سپیس کور کر کے وہ واپس آتی ہے یوں واپس آتی ہے اور پھر جو ہے وہ ساؤت میں انٹر ہوتی ہے یعنی ایکچولی وہ کیا ہوتی ہے لوپ فارم میں ہوتی ہے جو کہ اس مگنیٹ کے اندر بھی ایکچولی کیا ہے ایک لوپ فارم ہے جس کا کوئی انٹ پوائنٹ یا سٹارٹ پوائنٹ نہیں ہوتا پھر اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ اس کے سامنے کوئی کوئی کوئل رکھیں جس طرح کہ یہ ہم نے ایک ریڈ کلر کا دکھایا ہوا ہے ایک کوئل آپ رکھے اس کے سامنے جو آپ کوئل اس کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس سے کچھ مگنیٹک فیلڈ لائنز پاس ہو رہی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں فلکس فلکس جس کا مطلب ہی ہم نے پڑھا کہ ایکچولی ہم فلو کو کہتے ہیں یعنی کوئی بھی کونٹیٹی کسی ایریا سے فلو کر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کونٹیٹی کا فلکس ہے اگر کم فلو کر رہے تو فلکس زیادہ ہوگا زیادہ فلو کر رہے تو کم فلو کر رہے تو فلکس کم ہوگا اور اگر اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے زیادہ ایماؤنٹ یہاں سے فلو کر رہے تو فلکس جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھیں اگر اس کوئل سے سپوز یہاں پر four lines pass ہو رہی ہے four magnetic field lines جو ہے وہ اس سے pass ہو رہی ہے اگر میں اس کوئل کو یہاں پر لے آؤں سپوز اس کو دیکھیں اس کوئل کو میں یہاں پر لے آؤں یہی کوئل ہے اب اس سے کتنی lines pass ہو رہی ہے دیکھیں یہ line اب اس سے pass نہیں ہو رہی یہ line بھی اس سے pass نہیں ہو رہی just two lines اس سے pass ہو رہی ہے ایک یہ line اور ایک یہ line یعنی اب جو ہے اس کا فلکس کیا ہوا کم ہوا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو میگنیٹک فلکس ہے اس کوائل میں وہ چینج ہو گیا یعنی زیادہ سے کم کی طرف آ گیا اسی طرح اگر آپ اس کو پھر واپس اس میگنیٹ کی طرف موف کر دیں اس کو یہاں پر لے آئے تو پھر اس سے زیادہ لائن پاس ہوں گے یعنی جب ہم میگنیٹک فلکس چینج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا ہمارے پاس یہاں پر ایک کرنٹ انڈیوز ہوتا ہے اور جو کرنٹ انڈیوز ہوتا ہے پھر اس کو ہم انڈیوز کیوں کہتے ہیں چونکہ یہاں پر وہ انڈکشن پراسیز ہمارے پاس آ رہا ہے اسی لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انڈیوزٹ کرنٹ اب یہ جو ہمارے پاس انڈیوزٹ کرنٹ ہے کن چیزوں پر depend کرتا ہے فرسٹ جو ایک سیمپل ریزن اس کی وہ ہے سپیڈ یا اس کو ہم ریلیٹیو سپیڈ کنسیڈر کرتے ہیں یہاں پر ریلیٹیو سپیڈ یعنی یہ ہمارے پاس کون سی سپیڈ ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ میگنٹ کو اس کے قریب لے آئے یعنی میگنٹ کو موف کرتے جائیں سپوز میگنٹ کو اس کے قریب لے آئے تو فلکس انکریز ہوگا میگنٹ کو دور لیتے جائے تو فلکس جو ہے وہ ڈکریز ہوگا یعنی پھر بھی اس میں فلکس چینج ہوگا اور اگر آپ میگنٹ کو سٹیشنری رکھے اس کوائل کو موف کرتے جائیں تب بھی اس میں فلکس چینج ہوگا یعنی دونوں طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان دونوں کو موشن دے دیں اس کو بھی موشن دے دیں اور اس کو بھی اور اگر اس کیس میں بھی فلکس چینج ہو رہا ہے تو پھر بھی کرنٹ جائے وہ انڈیوز ہوگا تو اگر آپ اس فار اگزمپل اس مگنٹ کو موف کر رہے ہیں تو جتنے آپ تیزی کے ساتھ موف کریں گے اتنے زیادہ وہ تیزی کے ساتھ اس میں چینج آئے گا اور جتنا زیادہ تیزی کے ساتھ چینج آئے گا اتنا ہی اس میں جو magnitude of EMF ہے وہ زیادہ ہوگا یعنی greater ہوگا اور اگر اس کو slowly جو ہے move کر رہے ہیں تو وہاں پر جو induced EMF ہے وہ پھر کم ہوگا یعنی اس کا magnitude جو ہے وہ کم ہوگا تو first depend کرتا ہے اس پر اس کے speed پر second ہمارے پاس کیا ہے second یہ ہے کہ جو اس کی intensity ہے وہ کتنی ہے یعنی magnet پر بھی depend کرتا ہے کہ اگر اس کی intensity زیادہ ہے تو اس میں زیادہ flux change ہوگا اور اس کی intensity کام ہے تو کم فلکس change ہوگا یعنی اس کی intensity پر بھی depend کرتا ہے intensity intensity of magnet یعنی جتنا magnet زیادہ intense ہوگا جتنا اس کا field زیادہ stronger ہوگا تو اتنی ہی اس میں زیادہ changes آئے گی اور third depend کرتا ہے کس پر magnitude of current پر magnitude magnitude of current کوئل میں جو induced current ہوگا اس پر بھی depend کرتا ہے current actually چونکہ ہم جانتے ہیں کہ potential difference کی وجہ سے flow کرتا ہے تو اگر potential difference نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ current flow نہیں کرے گا اور اگر کم current flow کر رہا ہے جس کو ہم i سے represent کرتے ہیں تو اسی طرح emf بھی آپ کے پاس کم ہوگا اسی طرح یہاں پر emf لکھ لیتے ہیں اگر زیادہ current flow کر رہا ہے تو emf بھی زیادہ ہوگا یعنی اس پر بھی depend کرتے جتنا coil میں زیادہ current flow کرے گا اتنا زیادہ emf ہوگا جتنا کم current flow کرے گا اتنا کم emf ہوگا اور ایک اور اس کی جو ہمارے پاس characteristic ہے وہ یہ ہے اس experiment کی کہ ہم current کی direction کو بھی change کر سکتے ہیں induced current کی direction کو اگر آپ for example is magnet کو اس direction میں move کر رہے ہیں coil کی طرف تو current ایک direction میں ہوگا اور اگر آپ اس کو پیجے کی طرف move کرتے ہیں پیچھے کی طرف move کر لے backward تو پھر جو current ہوگا وہ reverse direction میں ہوگا suppose پہلے current اس direction میں ہے for example تو پھر اس direction میں ہوگا اس طرح اگر آپ coil کا motion ہے وہ change کرتے جائے پہلے اس direction میں coil کو move کر دی تو ایک کی یعنی for example اس side پر ہمارے پاس کیا ہے north pole اگر آپ magnet کو اس طرح کر لے کہ اس side پر south کو لے آئے پھر اس کو motion دے دے تو پھر بھی current ریورس direction میں induce ہوگا یعنی north ایک direction میں induce کرے گا اور south دوسرے direction میں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ effect کرتی یعنی polarity بھی یہاں پر effect کرتی polarity اگر change کرتے جائے تو وہ بھی current direction کو کیا کرتی ہے change کرتی تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر induced current induced emf depend کرتا ہے